اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اپنے یوٹیوب چینل فور نیوز آن لائن میں آپ کو اخشام دید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے زہرہ کازمی کے مبینہ اگوا کیس کے بارے میں کہ اب تک اس کیس میں کیا پیشرفت سامنے آئی ہے اور اب نئے کیسز جو دائر کی گئے تھے نئے درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس میں اب تک کیا پیشرفت سامنے آئی ہے آج فیملی کیس میں فیملی کوٹ میں جو زہرہ کازمی نے خود درخواست دائر کی تھی تنسیخ نکاح سے متعلق اس میں کیا پیشرفت سامنے آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ کل جو اہم کچھ ہونے جا رہا ہے اس کیس میں زہیر کے اب کیا پوزیشن ہے کیا سٹیٹس ہے اور ان کی وکلا ٹیم اب کونسی ہے اور اب کونسے وکلا ان کی کیسز کی پیروی کریں گے اس پر بھی آج ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے سب سے پہلے جیسے آج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جوڈیشل میجسٹرڈ اس کی عدالت میں زہرہ کازمی کی جانب سے تنسیخ نکاح کی جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر آج سمات ہوئی آج اس پر ایویڈنس چلنے تھے اور آج ایویڈنس ریکارڈ ہونے تھے لیکن آج اس کیس میں کچھ نیا ہوا اس کیس میں ایک نیا موڑایا جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ملزم ذہین اس درخواست میں پیش نہیں ہو رہا تھا نوٹسز کے باوجود اس کیس میں پیش نہیں ہو رہا تھا تو عدالت نے کیس کو ایکس پارٹی کر دیا ایکس پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس جو ہے اب ون سائیڈڈ چلے گا چونکہ اب مستلسل اگر آپ دوسرے فریکین کو نوٹسز دیتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو جو مدعی ہے جو کمپلینٹ ہے اس کی بات ہی سنی جائے گی اس کو عام طور پر قانونی زبان میں ایکس پارٹی بولتے ہیں آج ایویڈنس سائلنے تھے لیکن آج جو ہے اچانک ہوا یہ کہ ملزم ذہین کے جانب سے جو ان کے نئے وکیل ہیں محمد فاروق وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ اس درخواست میں ان کو بھی سنا جائے اور انہوں نے یہ اپیل عدالت میں دائر کی ہے چونکہ اس سے قبل جتنی بھی درخواستیں درخواست پر سماتے ہوئیں جتنے بھی نوٹسز ہوئے ملزم ذہین کے جانب سے نہ وہ خود پیش ہوئے نہ ان کے وکلا پیش ہوئے لیکن آج محمد فاروق جو ان کے اب کیسز میں پیروی کر رہے ہیں اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کسٹڈی کی درخواست تھی اس پر بھی انہوں نے اپنا وقالت نامہ جمع کر آیا اور اس درخواست میں بھی انہوں نے اپنا وقالت نامہ جمع کر آیا اور انہوں نے عدالت سے صدا کی ہے کہ ان کو بھی سننے کا موقع دیا جائے جس پر عدالت نے اب اس درخواست کی جو مزید سمات ہے وہ 18 جولائے تک ملزی بھی کر دی ہے ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل ٹرائل کورٹ میں اس کیس کی سمات ہوگی یعنی ملزم زہی شبی ان کی والدہ اور دو دیگر ملزم جس میں اسگر جو نکاہ خواہ ہیں گواہ ہیں ان کی زمانتوں پر بھی ممکانتوں پر کل سمات ہونی ہے اور جو مین ٹرائل ہے اس پر بھی کل سمات ہونی ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کیس میں پانچ ملزمان ایسے بھی ہیں جو تحال مفرور ہیں پولیس کی گرفت سے بالاتر ہیں اب یہ پولیس کی کارکردی پر سوالیہ نشان ہے کہ اتنے ماں گزر جانے کے باوجود یوں سمجھے کہ سال گزر جانے کے باوجود پولیس کی گرفت میں وہ ملزمان نہیں آسکے ہیں عدالت کی جانب سے ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور بار بار ان کے گرفتاری وارنٹ جو ہیں ریپیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن تحال پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام رہتی ہے کیا وجوہات نہیں ہے تو پولیس اس بارے میں خود ہی جواب دے گی لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملزم نوٹیسز کے باوجود قابل زمانت گرفتاری وارنٹ کے بعد ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ کے باوجود اگر گرفتار نہیں ہوتا تو پھر ان کے اشتہاری قرار دینے سے متعلق کاروائی ہوتی ہے جس کو ایٹی ایٹ ایٹی سکس کی کاروائی جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ملزم کے اشتہارات جو ہیں وہ آویزہ کھی جاتے ہیں اس کے بعد ملزم کی جو جائدادیں ہیں وہ ضبط کی جاتی ہیں ملزم کا شناکتی کارڈ جو ہے بلاک لے جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملزم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتا ملزم کسی بینک اکاؤڈ میں اپنا اکاؤڈ بھی نہیں کھلوا سکتا تو یہ کاروائی جو ہے شروع ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مین ٹرائل میں اب ملزم زہی شبی ان کی والدہ اور دو دیگر ملزمان ہیں ان پر فرد جرم بھی اب جو ہے آئید ہونے جا رہی ہے اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو دو ملزمان ہیں جس میں کاخا اور غوا انہوں نے اپنی بریت کی درخواست دائر کی ہے اس پر بھی کل جو ہے وہ سمات ہوگی گزشتہ سمات پر سرکاری وکیل جو ہیں وہ نہیں آسکے تھے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے اس لئے تاریخ ہوئی تھی اب یہ ہے کہ کل ممکن طور پر ایک بڑی پیشرفت اس کیس میں ہو سکتی ہے آج کی پیشرفت جو تنسیق نکاح کی درخواست تھی وہ ہم نے بتایا اگر تھوڑی سمری بتا دیں کہ تنسیق کے نکاح میں زہرہ کازمی نے بڑے اہم انکشاف کیے تھے وہ آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ان کو ٹرپ کیا گیا اور گھر سے ان کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ایک رکشہ میں دوسری رکشہ میں آئیس کریم کھلانے کے بہانے اور بعد میں ان کو جا کر لاہور منتقل کیا گیا اور وہاں پر ان کے ساتھ زبردستی نکاح کیا گیا لہٰذا اب وہ اس جو ہے تنسیق کے نکاح کے لئے انہوں نے خود عدالت سے رجوع کیے اتنی بڑی موٹی اور لمبی فائل جو ہے انہوں نے جمع کرائی ہے تو یہ ایک کیس میں بڑا ٹرنور تھا اور آج تک اس کی جو تفصیلات تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک کیس کی سمات کل ہے ایک آج کی تھی اب ممکنہ طور پر ہمیں یہ دکھائی دے رہے کہ اب اس کیسز کے جو پیروی کر رہیں گے جو مزید جتنے بھی جو کیسز ہوں گے درخواستیں ہوں گے عدالتوں میں وہ محمد فارو وہ بھی ایک اچھے وکیل ہیں سینئر وکیل ہیں کراچی کے وہ ملزم زہر کی طرف سے کیسز کی پیروی کریں گے اس سے قبل جی ایم فارو کی جو ہیں وہ ٹرائل کورٹمنٹ کی کیسز کی پیروی کر رہے تھے اس میں ان کی زہر کی زمانت ہو گئی زہر کی بھائی کی زہر کی والدہ کی جتنے بھی زمانتیں ہیں وہ جی ایم فارو کی جانب سے کرائی گئی تھی یہی نہیں ان درخواستوں کو عدالتوں میں بلکہ سندھ ہائی کورٹ میں لانے والا دائر کرنے والے بھی جو ہیں وہ جی ایم فارو کی تھے لیکن اب اس کیس میں محمد فارو کے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اس کیس کو پرسیو کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں اس معاملے میں مزید کیا پیشرفت ہوتی ہے زہرہ کازمی اپنے گھر اپنے باپ اپنے ماں کے ساتھ خوش ہے اور ہم نے دیکھا اور آپ کو بھی دکھایا کہ ان کی سالگرہ بھی منائی گئی ہے اور جو ہے قربانی عید کے لیے جانور بھی جو ہے زہرہ کازمی انہیں خود اپنی پسندس کے ساتھ خریدا تھا لہٰذا انہوں نے اپنی ایڈوکیشن بیڈیو ہے وہ کنٹینیو کر دی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ سیر و سیہات پر بھی جاتی ہیں تو اس کیس میں جو جو اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت سارا کھلڑ کی